ہائی کیمچھو مجھا مچھو آگیا آپ کا اپنا چھوک 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 نمیت کالا تڑکہ لگانے کو ایک بڑی ایسا تڑکہ گوڈ نیوز کا تڑکہ آج سنڈے تھا سوری آج میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں آپ بھی لیٹ اٹھے ہوں گے اور کچھ لوگ ناشتہ کر چکے ہوں گے کچھ گوڈ نیوز کا ناشتہ میں لے کر آیا ہوں آپ اس کو کھائیے اور بتائیے کہ کیسا بنا ہے دیکھو آج ٹاپک کیا ہے ٹاپک یہ ہے کہ کیسز بہت تیجی سے کم ہو رہے ہیں جتنا ہم نے سوچا تھا شاید اس سے بھی زیادہ تیجی سے کم ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اومی کرون کو یہ کرونا کو ہم سے زیادہ جلدی ہے واپس جانے میں تھک گیا بیچارہ مانا کوئی بات نہیں تھکان تو ہوتی ہے یار تو اتنی میند کوویڈ نے کری ہے اب اس کو جانے کا حق ہے تو اس کو جانے دے دوسری چیز آج ایک ڈبلی اچو نے خوشکبری بھی دی ہے یہ بہت ریئر چیز ہوتی ہے جب ڈبلی اچو بھی خوشکبری دیتا ہے تو آج کی پہلے گوڈ نیوز بتاتا ہوں پھر بتاتا ہوں آج خوشکبریاں کتنی ساری ہیں اور چوالیس ہجار آٹھ سو ستتر کے سزا ہیں کل یہی آگڑا پیتیس تیس پیتیس ہجار کے اسپاس ہوگا آپ دیکھ لینا اور یہ بات میں نے ایک ہفتہ پہلے بولی تھی آپ نوٹ کر لو کہ میں نے بولا تھا اگلے منگلواد کو یہ آگڑا تیس سے چالیس ہجار کے بیچ میں آئے گا اگزیکٹلی وہیں کل آئے گا بن جاؤ ایسٹرالوجر اپنا تو پتا نہیں فیوچر کا دوسرے کا کیا بتاؤ کب میرا یوٹیوب چینل بند ہو جائے 5.37 لیک 5.37 لاکھ ایکٹیو کیسز ہیں ایکٹیو کیسز بھی بہت تیجی سے کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ڈیتھ کا آکڑا بھی کم ہو جائے گا اور ڈیلی پوسٹیٹ ریٹ 3.5 پرسنٹ ہے جو کی 5 پرسنٹ سے نیچے اگر دو ہفتہ تک رہتا ہے تو مان لیا جاتا ہے کہ انفیکشن کنٹرول ہو گیا اور وہ دکھ رہا ہے اب کہیں پہ مجھے تو کوئی پیشنٹ نجر نہیں آ رہے اب کھلے ہم لوگ سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں بینا ماسکے کیا بولوں میں اب چلو پہلے بتا دوں ہمارا ریکاوری ریٹ 97.55 ہو گیا ہے اور اس مہینے کے انتہ یہ 98 پرسنٹ کروس کر چکا ہوا even 99 پرسنٹ تک بھی جا سکتا ہے پہلے بتا دوں آپ کو یہ جو آکڑا آیا 44,877 کا یہ تین جنوری کے بعد سب سے کم ہے ہمارا پیک جو تھا آپ کو بتا دیں ہمارا جو پیک آیا تھا اس سے جو کیسز اب تیجی سے کم ہو رہے ہیں وہ اتنے فاسٹ ہیں کہ سیکنڈ ویب میں جو جتنے فاسٹ کم ہوئے تھے اس سے دگنے ہیں اور فرسٹ ویب میں جتنی تیجی سے کم ہوئے تھے اس کا چھ گنا تیجی سے کم ہو رہے ہیں کیسز ٹھیک ہے اور ڈیتھ بھی کم ہو گئی ہیں ڈیتھ کا بھی اگر ہم پانچ فریوری کے آس پاس پیک تھا 631 کا اب 516 کا آگڑا نکلا ہے ایوریج اور 18% ڈیتھ کم ہو رہی ہیں ہوئی ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ڈیتھ بھی کم ہو رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ڈروپ ہوا ہے سب سے زیادہ جو کیسز کم ہوئے ہیں وہ کہاں پہ ہوئے ہیں نمبر ون پہ ترپورا یہاں پہ 98% کم ہوئے ہیں پیک سے ٹھیک ہے اس کے بعد ویس بینگول اس کے بعد بیہار اس کے بعد ڈلی اس کے بعد آسام تو اور ڈلی 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 ابھی نہیں یار ابھی آگے چلو پہلے ڈلی کیسے بتا دوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں مہاراشتہ میں صرف چار جا تین سو کیسز آئے ہیں اور ممبئی ممبئی سے بہت اچھی نیوز ہے کہ ممبئی میں ہارلی میرے کال سے تین سو 367 کیسز آئے ہیں اور ممبئی کا پوسٹی ٹریٹ پوائنٹ ایٹیٹ پرسنٹ ہے تو ممبئی والو اے بیڑو تیرے لے ادھر چھو گوڈ نیوز آنے کا اور تُو کدھر جانے کا ادھر ادھر اب دیکھو سب سے ادھر صحابی ممبئی دلی نے میں سچ بتا رہا ہوں احمدہ با دیتے میٹرو سیٹیز تھے یہاں پہ کنجیشن ہے پوپولیشن بہو جا رہا تو یہاں پہ سب سے ادھر ماردھار مچی ہوئی تھی تو ممبئی کے ساتھ تو 367 آگیا تو آمچی ممبئی تیرے کو گول نے کہا آمچی ممبئی آمچی ممبئی آمچی ممبئی لیکن ادھر دلی کا نیوز بھی کوئی کم کڑک نہیں ہے بھائی ادھر دیکھنے کا دلی میں 900 کئز آیا بھائی اور دلی کا جو پوسٹیٹیٹ ہے 1.68 پرسنٹ ہے آپ ان دلی کا لیکن آپ ان سب جا کے گھومیلا اور ممبئی آپ ان کا سیکنڈ ہوم ہے کیونکہ میں ہر سال ارموس ہر سال جاتا تھا سچ بتا رہا مجھے اتنا پیار تھا ممبئی سے کیوں پتا نہیں اندر سے ایک ایکٹر کی جو ہوتی ہے نا تڑف وہ بھلے کچھ نہ کرے وہ سڑکوں پر گھومتے بھی لگتا ہے میں ایکٹر ہوں ڈاکٹر بن گیا گلتی سے جانا کہیں اور تھا آ گیا کہیں اور چلو اس کو بعد میں بات کر لیں یہ فالتو کی بکواس بعد میں بھی ہو سکتی ڈاکٹر کار لگی لیکن ان کو بیچ میں اپنی ٹانگ جڑو اڈانی ہوتی مہاراشٹہ میں ترتالی سو کڑلا میں پندرہ سو کناٹکا میں تینہ سیاتھ میلانڈو میں ٹھائی سو آندھرہ میں آٹھ سو چھانو یوپی میں سترہ سو ویسٹ بینگول چھ سو بات تر ڈلی نو سو دلی دلی کی بس گھما دوں آنچ آئی دلی کی بید دلی میں رہے گی کہاں لے جاؤں لوگ کہتا ہے ہمارے آس پاس تو آتے نہیں آپ اپنے ایڈیا میں گھنگتے رہتے ہو تو دلی کی بس آج جائے گی کہاں اوہ دلی 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 اشوک ویہار دلی شکتی نگر دلی پرتاپ نگر دلی روپ نگر دلی کملا نگر دلی بجے نگر ہے کوئی مگر اوہ کوئی نا اوہ کوئی نا اوہ بھلے 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 دلی 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 تو یہ دلی کی بستی اپنی فارم میں دوبارہ آتے ہوئے اور اشہ میں پندرہ سو راجستان میں چھبی سو گجرات میں سولہ سو ستیرگرل ساڑھے ساڑھے ساڑھ سو ایمپی میں چھو بی سو ہریانہ میں گیارہ سو بحار میں ایک سو چھوٹر بحار تم صحیح سے بتاؤ یہ لٹی چوکہ میں کچھ ہے کیا امنیٹی کا یار یہ بھی آج ٹاپک ہے کہ انڈیا نے آخر کیسے روک دیا رتھ کرونا کا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی آج ٹوپک پر ڈسکشن ہوگا کہ انڈیا نے آخر کیسے مات دیئے کیونکہ انڈیا اتنا بڑا کنٹری تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا بہت برا حال ہوگا لیکن کچھ ہوا نہیں خاص اومی کرون میں اومی کرون کی بات کروں تو بیہار نے تو ایسا لگتا ہے چکا لگا دیا بیہار میں ایک خوشکبری ہے بیہار میں اتنے کیس کمائے گی بیہار میں سارے رسکشن ختم کر دیئے گئے ہیں چودہ فروری سے تو یہ کیا اب بیہاری ایسا تھوڑے تاڑی بھی آتے ہیں وہ تو روہ لوگین بہت بہت بدہ ہی رہین اب ہم کا سبسکائب نہ کریں بار بار ایک ہی بار کریں تو چلو یہ تھی بیہار کی good news اور تیلانگنا میں 600 پنجاب میں 400 بھائی آسام میں 132 جمعو کشمی 458 اترہ کھڑ میں 47 جھار کھڑ میں 180 ایمار چل چار سو گوہ ایک سو ڈیڑھ سو گوہ اتنا کم بھائی اب میں نکل رہا ہوں اب میں کچھ دنوں کے لئے چھٹی لے رہا ہوں بھائی صحیح بتا رہی ہوں جس کو بھی کنسلٹ کرنا ہو گوہ میں آ کے کر لینا بھائی وہیں بیچ کے اوپر بیٹھ کے کرسی ڈال کے دیکھوں گا سمندر کی لہروں کے ساتھ بتاؤ کیا دکھت ہے ایدھا سمندر کی لہر آ کے بتائے گی کیا دکھت ہے سمندر کے سمندر میں نہا کے اور بھی نمکین ہو گئی ہو نمکین ہو گئی یہ تھوڑی دارو بھی مل جاتی ہے اسی لئے تو سلوک جاتے ہیں گوہ مزورم 1200 سکھیم 31 نگرہ انچھپن اور لڈاک 61 چلو اب آتے ہیں اصلی خبر پر اچھا ایک چیز اور بتا دوں کیسز کہاں سب سے کم ہوئے ہیں مطلب ہی کم ہی سب سے کم ہوئی ہے مطلب ہی زیادہ کیسز کم نہیں ہے وہ تھی مزورم لڈاک اور کیڑلا یہاں پہ بہت زیادہ کیسز کم نہیں ہوئے لیکن اب تو کیڑلا بھی بھاگ رہا ہے آئی سی ای ای آر نے کرونا کی لیب کا نیرکشن کیا چیک اپ کیا کی پتہ لگا جائے کہ ان کی ایک والیٹی کیسی ہے 93% لیب جو تھی وہ اسی پرسنٹ سے اوپر نمبر لاپا ایک والیٹی ٹیسٹ میں باگی فیل ہو گئی سات پرسنٹ چلو اب بتاتے ہیں اور ہمارے راہول بجاج جی نہیں رہے جو بجاج سکوٹر کے جو اس میں ایک گانہ آتا تھا ایڈ آتا تھا ہمارا بچاج ہمارا بچاج بلند بھارت کی بلند تصویر چو ان کو بھی ہماری طرف سے شردھانج لی اور اب بتاتا ہوں WHO نے کیا گوڈ نیوز دی ہے اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ انڈیا نے آخر کیسے مات دی WHO نے یہ گوڈ نیوز دی ہے کہ کوویڈ کا ایکیوٹ فیز ختم ہو جائے گا میڈ اس سال کے میڈ تک میں تک لیکن ایکیوٹ فیز اسنہوں نے کیوں کہا میرے خیال سے وہ بہت ابھی پرکوشن لینا چاہتا ہے کسی بھی بیان کو دینے میں سٹیٹمنٹ کو کہ کل کو پھر کچھ واپس آ جائے تو ہمارا نام نہ لگ جائے کہ ایسا تو بہت گارڈڈ پروگنوسیز بتاتے ہیں ہم بھی مریج کو کئی بار سیریس ہوتا تو بڑا سو سمجھ کے بتانا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے بتائیں کہ پیشنٹ ایمپرویمنٹ بھی ہے لیکن سیریس بھی ہے وہی چیز ہے یہاں پہ WHO نے اس ڈھنگ سے بتایا کہ ایکیوٹ فیز ایکیوٹ فیز ہوتا گیا جو ابھی تاجہ تاجہ لیکن تاجہ کیا یا دو سال ہو گئے اب تو کرونک فیز میں کنوارٹ ہو چکا ہے کوویڈ ایکیوٹ فیز رہا کہاں تو خیر اینیویز ان کی کہنا ہے کہ پہلا سٹیج جو ہے وہ اب نومبر میں ختم ہو جائے سوری میں دو جار بائیس میں ختم ہو جائے گی WHO کم تکم اتنا تو مانا کہ کچھ تو ختم ہوگا اسی بات پہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کرونا جا 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 کرونا جا 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 جائے گا اچھا اب اب بات کرتے ہیں WHO سے آگے ہٹ کے کی آخر یہ جو انڈیا نے انڈیا میں بہت ڈاؤٹ تھا کہ بہت پھیلے گا لاکھوں کیسز آئیں گے حالانکہ آئے بھی ہوں گے کوئی تیسٹ ہی نہیں ہوئے لیکن کل ملاکہ بہت زیادہ کوئی اس طرح کا ویو نہیں آئی جس کا کہ امید کر رہے تھے نہ اتنا کوئی ڈیتھ ہوا تو بہت آرام سے نکل گیا حالانکہ میں تو شروع میں بولاتا یہ آپ کو امنٹی دینے آرہا ہے آپ کو چھوکا نکل جائے گا یہ کھوکو کھلنے آرہا ہے اگر آپ میرے پرانے ویڈیو دیکھیں تو تو اب کیسے ہوا یہ سب انڈیا نے کیسے مات دی انڈیا نے مات جو دی ہے اس کے دو مکھے کارن بتا جا رہے ہیں اور ہیں بھی ایک تو ویکسینیشن اور دوسرا ہائیبریڈ امنٹی ہائیبریڈ امنٹی بہت نیچو امنٹی بھی بنی ہوتی لوگوں میں پہلے سے کیونکہ ڈیلٹا اتنا تباہی مچا گیا تھا اس کی ویسے جو امنٹی بن چکی تھی لوگوں میں نیچو امنٹی اور دوسرا ویکسینیشن تو ویکسینیشن حالانکہ انڈیا کا گھر پانا بہت مشکل کام تھا اتنے بڑے کنٹری کا تو پھر اس حساب سے بہت اچھا کام ہوا ہے انڈیا میں تو ہائیبریڈ امنٹی جو بنی اور ہماری امنٹی ویسے بھی الگ ہے سڑک کنارے چھولے بھڑورے چاٹ پکوڑی کھانے مالوں کی امنٹی الگ ہوتی ہے صحیح بتا رہا ہوں چاومین دائی بھلے سڑک پہ کھڑے جو ہیں وہ سڑک بھی ملتے ہیں یا گلیوں میں ملتے ہیں ٹھیک ہے دکان چھوٹی موٹی ہوتی ہی تو وہاں مل جاتے ہیں لیکن کل ملا کے ہماری امنٹی تھوڑی الگ ہے اور ہمارے ویسے بھی بڑے انفیکشن پہلے ہو چکے ہیں بڑی ویکسین یں ٹھوک چکی ہیں تو کل ملا کے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سیکنڈ آیو ربا آیو ربا آیو ربا آیو ربا آمی کروندہ ہو گیا گول ڈببا آیو ربا آیو ربا آیو ربا آمی کروندہ کا ڈببا گول ہو چکا ہے اور میں بھی چل رہا ہوں بہت لیٹ ہو گیا ہے اور آج کی خوشکبری بہت بڑی خوشکبری ہے آپ بنے ریویں ساتھ اور اسی طرح سے اور نیا ٹاپک لے کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ آج ٹاپک لے کر رہا ہوں گا اگر آج ٹائم ملا تو نہیں تو ابھی سسپینس ہے رہنے دو کڈنے کے اوپر ہے لیکن پھر بتا دیتا ہوں سسپینس ہے ابھی نہ کھولوں تو اچھا ہے تو چلو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایک ہی بات سبسکرائب کریے گا بار بار مت کریے گا اگر نہیں کیا ہے تو کریے گا آپ کا منا بھائی MBBS MB Medicine Thank you Bye